بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹے انفرمیٹیو چینل پر خوش آمدید مائیکرو سوفٹ آفیس کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو مختلف اقزام میں بار بار پوچھے گئے ہیں اور مزید آنے والے اقزام میں بھی پوچھے جائیں گے آپ انہیں اچھی طرح تیار کریں آئیں ایم سی کیوز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے سٹے انفرمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکے کنٹرول پلس رائٹ ایرو ایز یوز ڈو ویورز کنٹرول پلس رائٹ ایرو کو پریس کرنے سے ہمارا جو کرسر ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ جمپ کر کے ایک ورڈ رائٹ طرف آ جاتا ہے یعنی موف دی کرسر ون ورڈ رائٹ ویورز اس کوئیسن میں پوچھا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا سائز کر سکتے ہیں کسی بھی کریکٹر کا تو اس کا انسر ہے ون تھاؤزینڈ سکس ہنڈر تھرٹی ایٹ یعنی سولہ سو اٹھتی ہم میکسیمم فونٹ سائز رکھ سکتے ہیں کنٹرول پلس اینڈ ایز یوز ڈو ویورز ایم ایس آفیس میں کنٹرول پلس اینڈ کو پریس کرنے سے جو کرسر ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ کے انڈ پر چلا جاتا ہے دی سیو ہیز ڈیالوگ بوکس can use be used انسر ہے تو سیو فائل بائی سم الٹرنیٹیو نیم تو سیو فائل ان آور فارمٹ اوڈر دین ورڈ فار سیوینگ دی فائل فار دی فرس ٹائم آل آف دی اباو اس کا کریکٹ آنسر فور ہے یعنی آل آف دی اباو ویورز آپ یہ سارے کام سیو ہیز ڈیالوگ بوکسے کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ایم ایز آ کی بورڈ شورٹکٹ ان ایم ایس پاور پوائنٹ یوزڈ فار ویورز کنٹرول پلس ایم کی کی پریس کرنے سے ہم کریئٹ نیو سلائٹ کر سکتے ہیں ہمارا نیکس قویسٹن ہے ویورز ایم ایس ایکسل سپریٹ شیٹ پروگرام ہے فار ٹوگل سکرین بلیک ان پاور پوائنٹ پریس ویورز ٹوگل سکرین بلیک کے لیے ہم بی کو پریس کریں گے سپوز اگر آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو پریزنٹیشن کے درمیان آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی بریفنگ دینی ہے تو آپ سیمپلی بی کو پریس کریں گے تو ہول سکرین جو ہوگی وہ بلیک ہو جائے گی اور بی کو دوبارہ پریس کرنے سے جو ٹوگل سکرین آپ کی سلائٹ پہ ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گی اور یہ کام آپ وی کو پریس کر کے بھی کر سکتے ہیں وی کو پریس کرنے سے آپ کی جو سکرین ہوگی وہ وائٹ ہو جائیں گی اور بی کو پریس کرنے سے آپ کی سلائٹ بلیک ہو جائیں گی ویورز سلائٹ لی آؤٹ میں ٹائٹلز لسٹ اور چارس مجود ہوتے ہیں جبکہ اینیمیشن کا اپشن سلائٹ لی آؤٹ میں مجود نہیں ہوتا چینج ایرو ان پین ان پاور پوائنٹ دیورنگ پریزنٹیشن ویورز کنٹرول پلس پی کی شوٹ کی کو پریس کرنے سے ہم دیورنگ پریزنٹیشن میں ایرو کو پین کی شکل میں چینج کر سکتے ہیں ہاؤ کین یو سٹوپ آس سلائٹ شو ویورز پریس ایسکیپ کے اپشن کو یعنی بٹن کو پریس کرنے سے آپ سلائٹ شو کو سٹوپ کر سکتے ہیں بائی پریسنگ ایف ٹویلو which of following will happen save as dialogue box will open ویورز ایف ٹویلو کی کی پریس کرنے سے save as dialogue box کا اپشن اپن ہو جاتا ہے in which menu can you find features like slide design, slide layout, etc ویورز فارمیٹ منیو میں جا کے آپ slide design, slide layout کے اپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں next question ہے in the context of animation what is a trigger an atom on slide that perform an action when clicked ویورز ہماری slide پر کچھ ایسے trigger ہوتے ہیں جن کو پریس کرنے سے ہماری slide پر action perform ہوتے ہیں to add a header and footer in handout handout میں header اور footer کو ہم کس طرح add کر سکتے ہیں ms word کے view میں جا کر handout master سے ہم header اور footer کو handout میں add کر سکتے ہیں how many columns can you insert in a word document in maximum we were the ms word میں ہم document میں table draw کر سکتے ہیں اور اس میں columns کی تعداد 63 maximum ہوتی ہے جبکہ اوپر سے نیچے کی طرف row کی جو تعداد ہوتی ہے وہ unlimited ہوتی ہے یعنی unlimited number of row what is the function of control plus b in ms word it makes the selected text bold we were the ms word میں control plus b کو پریس کرنے سے جو selected words ہوتے ہیں وہ bold ہو جاتے ہیں یعنی نمایہ ہو جاتے ہیں what is the smallest and largest font size available in font size tool bar of ms word 8 and 72 we were the ms word میں font size کا زیادہ سے زیادہ جو size ہوتا ہے وہ 8 سے 72 تک available ہوتا ہے یعنی آپ ms word میں جا کے font size tool bar سے maximum جو size 72 اور smallest جو size ہوگا وہ 8 کو select کر سکتے ہیں thesaurus in ms word is used for synonym and antonium words ms word میں thesaurus کا جو option ہے اس سے ہم synonym اور antonium words کو add کر سکتے ہیں next question ہے microsoft word for what does our ruler help ruler help کی مدد سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں to set indents to change page margin to set tabs all of the above we were the ruler کی مدد سے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں which key should be pressed to start a new paragraph in microsoft word enter key we were the microsoft word میں enter key کو press کرنے سے ہم new paragraph کو start کر سکتے ہیں what is the file extension for ms word ms word میں جو file کی extension ہے وہ dot docx ہے next question ہے what is shortcut key is used to spell check in ms word f7 we were the microsoft word میں ہم f7 کی shortcut key کو press کر کے spell check کے option میں جا سکتے ہیں next question ہے pressing f8 key for three times selects entire document we were the microsoft word میں f8 key key کو تین بار press کرنے سے جو پورا document ہوتا ہے وہ select ہو جاتا ہے next question ہے in microsoft word you can automate frequently used task by creating and running answer اس کا ہے macro we were the microsoft word میں macro کے option پر جا کر آپ چیزوں کو automate چلا سکتے ہیں create کر سکتے ہیں اور ایک ہی option کو click کرنے سے آپ یہ تمام task سر انجام دے سکتے ہیں what is gutter margin margin added to the binding side of the page while printing we were the binding side کا جو page margin ہوتا ہے اسے gutter margin کہتے ہیں next ہے shortcut key system we were the اس ویڈیو میں ہم نے کچھ shortcut keys کو add کیا ہے جو کہ اکثر اقزام میں پوچھی جاتی ہیں یا پھر آپ کے انٹرویو میں بھی پوچھی جاتی ہیں جیسے کہ control plus a یعنی select all اور اس کے بعد ہے control plus v یعنی paste اور اس کے علاوہ ہے control plus z یعنی undo we were یہ most important three shortcut keys ہیں جو کہ آپ کے اقزام کے علاوہ آپ کو انٹرویو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ ہم اجازت دیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ